معلومات اور تجزیہ عالم اسلام کا اتحاد تھا جو یہاں پورا ہوتا نظر نہ آتا تھا خفیہ طور پر ان کی جاسوسی بھی کی جاتی آخر اسی قرب میں اٹھارہ سو ستانوے کو با عمر اٹھاون برس سرطان کے عارضے میں انہوں نے استمبول میں وفات پائی سید جمال اتین افغانی کو اپنے زمانے میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی افغانستان، مصر، ایران، ترکی وغیرہ میں ان کو بہت زیادہ مواقع ملے مگر کچھ عرصے کے بعد وہ ہر ملک سے نکال دیے جاتے کیونکہ وہ جہاں پہنچتے وہاں وہ حکومت کے خلاف اشتیال انگیز تقریر شروع کر دیتے سید جمال اتین افغانی کی شخصیت کے بارے میں لوتھرپ سٹارڈٹ نے درست طور پر لکھا ہے ان کے خیال کے مطابق مغرب مشرق کا دشمن ہے یورپ کے سینے میں آج بھی وہی سلیمی روح کام کر رہی ہے جو راہ پترس کے زمانے میں مصروف کار تھی اہل مغرب میں اب بھی وہی تاثب جاری و ساری ہے یہ ہر طریقے سے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کی تحریکات کو نیست و نابود کرنے پر دلے ہوئے ہیں ان حالات میں عالم اسلام پر واجب ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے متحد ہو جائے سید جمال اتین افغانی اپنی غیر معمولی مقبولیت کے باوجود مکمل طور پر ناکام رہے اس کا سبب تلاش کرتے ہوئے ایک بنیادی بات میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ان کے اندر غیر معمولی حافظہ تھا کہا جاتا ہے کہ کوئی کتاب ایک بار پڑھنے کے بعد ان کے سینے میں محفوظ ہو جاتی تھی مگر میرے علم کے مطابق وہ تدبر کی صفت سے خالی تھے جن لوگوں کا حافظہ بہت اچھا ہو وہ ہر مجلس میں معلومات کا امبار بکھیرنے کے قابل ہوتے ہیں لوگ ان کی معلومات سے متاثر ہو کر ان کو بڑا عالم مان لیتے ہیں مگر حقیقی عالم وہ ہے جس کے اندر تجزیے اور تحلیل یا انیلیسس کی صفت ہو اور میرے علم اور تجربے کے مطابق فطرت کا یہ اصول ہے کہ جس کے اندر غیر معمولی حافظہ ہوتا ہے اس کے اندر تجزیے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے کسی شخص کو حافظہ کی قوت حاصل ہو تو اس کے دماغ میں معلومات کا بہت بڑا زخیرہ اکٹھا ہو جائے گا اس کی گفتگو اور اس کی تقریر و تحریر میں معلومات کی کسرت دکھائی دینے لگے گی عام لوگ اس کو ایک قابل انسان سمجھنے لگیں گے مگر اس کی معلوماتی بارش سے کوئی فصل نہیں اگے گی حتیٰ کہ اگر آپ سننے والوں سے پوچھیں کہ جس کی تقریر کی تم تاریف کر رہے ہو اس کی تقریر کا خلاصہ کیا تھا تو یہ لوگ اس کا کوئی خلاصہ بتانے میں ناکام رہیں گے تجزیہ کے بغیر معلومات کی حیثیت ایک جنگل کی ہے تجزیہ کیا ہے تجزیہ یہ ہے کہ مختلف معلومات کا گہرہ متعلق کر کے اس کا نتیجہ نکالا جائے مثلا ہندوستان کی آزادی سے پہلے ایک سیاسی لیڈر کی تقریر بہت مقبول ہوئی ان کا حافظہ اتنا زبردست تھا کہ وہ محض اپنی یاد داشت سے انگریزی حکومت کے خلاف زبردست معلوماتی تقریر کرتے اور پھر یہ کہہ کر لوگوں کو مسہور کر دیتے سلیوری اور فریڈم چوز بیٹوین دا ٹو حالکہ اگر انہیں بصیرت کی نظر حاصل ہوتی اور وہ حقیقی واقعات کی روشنی میں فیصلہ کر پاتے تو اس کے بجائے شاید وہ یہ کہتے نون کرپٹ برٹش رول اور کرپٹ انڈین رول چوز بیٹوین دا ٹو وہ تمام لیڈر جنہوں نے قوموں کو تباہی سے دوچار کیا یہ وہی لوگ تھے جن کے پاس حافظہ تو تھا مگر ان کے پاس تجزیہ کی طاقت موجود نہ تھی اس بنا پر وہ حالات کو گہرائی کے ساتھ سمجھ نہ سکے حافظہ بھیر اکٹھا کر سکتا ہے مگر تجزیہ اور تحلیل کے بغیر کسی نتیجہ خیز جدو جہد کا ظہور ممکن نہیں موسیقی